من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعدمتہی جبابرت التاغیم متخارع لکبریاء ہی رتات المتمردین المعترف برحبوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس عبدوا ربكم اللذی خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون صلوات نارے حیدائی حیدائی محترم آج رمضان کی اکیس تاریخ ہے اور ہم اس مقام پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو ان کے بھائی کی شہادت پر تازیت پیش کریں ہماری آزاداری ہمارے علم ہمارے تابوت ہمارے سارے شاعر اسی بات کا اعلان ہے ہم نے ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد کو بلند رکھا اور اس کے ترویج کی کوشش کی تاکہ کچھ رسول کا حق خدمت ادا ہو جائے ہم صدیوں سے اس غن کو منا رہے ہیں اور نامعلوم زمانے تک مناتے رہیں گے ہم کیا کریں کہ ہمارے علم میں ہے یہ بات کیا کبھی کبھی پیغمبر اکرم اپنے بھائی علی کو لے کر افسردہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یعنی وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب تیری ڈاڑھی تیرے خون سے خکات ہو جائے تھے افسردہ پھر کبھی افسردگی کی منزل آتی تھی تو حسن کے دہن کو چونتے تھے خوشن کے گلے کو چونتے تھے اور جب پوچھا جاتا تھا تو رو کے فرماتے تھے یہ میرے دونوں بیٹے یہ میرے دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم اس شہادت کی تازیت کے لیے فرشیالہ بچھاتے رہیں گے دنیا یہ سلح کے لیے کسی سیاسی جماعت کا فرش نہیں ہے یہ فرشیالہ کسی سیاسی جماعت کا فرش نہیں ہے یہ علم و دانش کا فرش ہے یہ تہذیب و تمدن کا فرش ہے یہ انسان کی انسانیت کا فرش ہے یہ مجلوموں کا فرش ہے یہ سادنوں کا فرش ہے یہ اس بی بی کا بچھایا ہوا فرش ہے جس نے اپنے سارے کنبے کو قرآن کی حفاظت میں قرآن کر دیا تعارف ہے تھوڑا سا تھوڑا سا تعارف ہے تو اب یہ فرش آزا تو بچھے گا اب کسی کو اچھا لگے برا لگے فرش آزا تو بچھے گا لیکن اس فرش آزا کے بچھنے کا مقصب سنتے جاؤ ہم ہر مسلم مسلک کے احترام کے قائل ہیں ملت اسلامیہ میں جبتے میں بچھے مسالک پائے جاتے ہیں ہم ان کے احترام کے قائل ہیں یہ کہ ان سب کا سرچشمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے لیکن ہم اپنے لیے حق کے حیات کو محفوظ سمجھتے ہیں اگر یہ غافل اور غدار حکومت ہمیں حق کے حیات نہ دے سکی انتلامیہ بھی سنے مقننہ بھی سنے اور عدلیہ بھی سنے اگر یہ ظالم اور جانبی حکومت ہمیں حق کے حیات نہ دے سکی تو پھر اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا اللہ میرے حوال praying میں آج Mustafa تلالا ہم جانتے ہیں ہم کھینا بھی جانتے ہیں کھینا بھی جانتے ہیں ہم مرنا بھی جانتے ہیں مرنا بھی جانتے ہیں اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم آج کے بعد اگر کوئی ہاتھ اٹھا تو وہ سالیم نہیں جائے گا ٹھوٹا ہوا جائے گا موسیقی 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 میرے دوستو اس مختصر سے گھٹو میں بہت کم بک لڑنا چاہے ہوں میں یہ جو جنگا بنے کا اسے غیر پانی مانی نہیں سمجھ گا کہ اب جو ہاتھ اٹھا وہ ساری محوônی نہیں جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا ہوتی توٹی نے جائے گا میں نہیں توڑوں گا میرے شریف لوگ نہیں توڑیں گے زہرہ کی بدورہ انہیں توڑ دیں گی ہمارا حصول ہے ہمیں دنیا کی کسی طاقت سے کوئی خوف نہیں ہے ہم کسی بھی بڑی طاقت سے ڈرتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے دو نعرے ہیں ایک نعرہ ہے جیو اور جینے دو اور دوسرا نعرہ ہے مصبت غیر جانب داری جو آئے ہمارا دلوسی ہے جو آئے ہمارا قلب بہت بسی ہے اگر یہاں تک آگئے ہو تو تمہیں تمہیز سے نکال کے آگے لیٹا ہو دیکھو دنیا یہ کیوں نہیں سوچتی دنیا غور کیوں نہیں کرتی کہ انسان آج جتنا مسائل کا شکار ہے کل اتنا شکار نہیں تھا مسائل بدلے نہیں ہیں مسائل وہ ہی ہیں لیکن مسائل کا شکار ہو گیا ہے انسان اور گمبین مسائل کا شکار پرانے ہیں مسئلے مسئلے سارے پرانے ہیں کل بھی توجہ رکھنا کل بھی ڈاکو ہوتے تھے آج بھی ڈاکو ہوتے ہیں لیکن کل کا ڈاکو ڈاکو کہلاتا تھا آج کا ڈاکو فکمران کہلاتا ہے ڈاکو کل بھی ڈاکو کل بھی ڈاکو کل بھی ڈاکو کل بھی بڑا جاتا تھا کل کا جھوٹ جھوٹ کہلاتا تھا آج کا جھوٹ سیاسی بیان کہلاتا ہے ایسا ہی ہے نا یہ مسئلے یہ مسئلے پہنچنا ہے نا مجھے مطام سننے والوں تک تو بھائی اب حقائق تو وہی ہیں صرف نام بڑھنے ہیں تو اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدرت پر ارس کروں کہ بھائی مسائل تمہارے نہیں بڑھ لے کل بھی وہی مسئلے تھے آج بھی بڑھ لے کیوں نہیں بڑھ لے اس لیے کہ فطرت نہیں بڑھ لی بہت ہوتا جو رہے اب میں پڑھا جا رہا ہوں بھائی مسائل کل بھی وہی تھے آٹھ بھی وہی ہیں مسائل کیوں نہیں بڑھ لے اس لیے کہ فطرت نہیں بڑھ لی تو اب جب فطرت نہیں بڑھ لی اور نہ بڑھ سکتی ہے تو فطرت کو راہ راست پر لانے والا قاموں کا سے بڑھ جانے گا جس کا نام قرآن مجید ہے جب وہ فطرت نہیں بدلتی جب فطرت نہیں بدلتی تو وہ قانون کیسے بدل جائے گا اچھا بھئی آج مختلف زبانوں کے بولنے والے مختلف مسلکوں کے لوگ مختلف رنگوں کے لوگ کوئی کارا کوئی گولا کوئی گولا کوئی کلر رنگا ٹھیک ہے نا اور ہر قوم کو اپنی نصر پر فاخر کہ ہماری قوم سب سے اچھی ہے اور انہی بنیادوں پر تو محلے برباد ہو رہے ہیں میسے تو پہنچ رہے ہیں انہی بنیادوں پر ہماری قوم سب سے اچھا تم اگر قوم ہو بھی تو ہم سے بس ہو ہم سے دب کے رہو بڑا ملک دوسرے ملک بھی حمدہ کرے کیوں؟ اس لئے کہ ہماری قوم بڑی حالہ ہے یہی وہ مرحلے فکر ہیں جہاں پروردگار نے نظام تقوی قائم کیا منہ سورہ بکر کی اکیسی آیت کی تلاوت کی یا یوہناس پوری انسانیت کو خدا کیا اوہ بدورت بکم اپنے رب کی عبادت کرو یہ وہ رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تمہارے پاپ نازان کو بھی اسی رب نے خلق کیا ہے عبادت کرو لالکن تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو اگر نظام تقوی رائج ہو جائے تمہین بھی دھوئی سی ذہمت ہے اگر نظام تقوی رائج ہو جائے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ تمہارے مسئلے حل نہ ہو جائیں اب یہی سے ایک دھوئی سی آیت جو رہی ہے سورہ حضرات انچاسا سورہ تیرمی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انا خلقناکم من زخین وہنسا وجعلناکم شعوباً وقبال لتعرفو انا اکرواکم انداللہ اتخاکم انداللہ علیم خدیر خبیر اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وجعلناکم شعوباً وقبائے گا اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے پر فخر کرو نہیں ایک دوسرے کو تیخون کے پیسے بن جاؤ نہیں ایک قوم دوسری قوم کو بداخل کر لے نہیں لتعرفو اس لیے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ ورنہ حقیقہ یہ ہے کہ اندہ اکرمکم انداللہ اتقاکم تمہیں سب سے کریم وہ ہے سب سے باعزت وہ ہے جو صاحبِ تقویٰ ہو تو تقویٰ کا نظام قائم کرنا تھا اور تقویٰ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ رنگ اور نسل کی بنیادیں ختم ہوتا ہے کوئی رنگ نہیں کوئی نسل نہیں اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو سمجھاؤ کہ میں وہ گورہ آراد وہ بنی حاشم کا صدار وہ محمد رسول اللہ کا چچا اب اس سے بڑا رشتہ اور کہاں دلاؤ گے اس سے بڑا نظام اور کہاں دلاؤ گے قرآن نے آواز دی تبک یدہ ابی لابی مطلب توڑی آئے ابو لاب کے حال تبک یدے حال ایک ماں اور ایک باب سے اب ترنا بھی پیدا ہوئے ابو تالی بھی پیدا ہوئے ابو لہب بھی پیدا ہوئے سگا چچا ہے دبت یدہ عبید حبیم وطب ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاں اور وہ ہلاک ہو جائیں ما اغنا انہو مالہو وما قصد جو اس نے کمایا ہے وہ اس کے کامنا ہے جو اس کا مال ہے اس کے کامنا ہے اس کے اولاد اس کے کامنا ہے سیسلہ ناران زادہ لہب اور ہمان خریب اسے جہنم کی بھڑکی ہوئی آگ میں بھیج دیں گے سگا چچا ہے مگر دبت یدہ عبید حبیم وطب پر توجہ رکھنا اسلام میں حق کی بنیاد پر فیضریں آئیں رشتہ داری کی بنیاد پر فیضریں نہیں ہیں یہ ایک چچا اور وہ دوسرا چچا کہ چچا وہ حکم آگیا آپ اس حکم کے پھیلانے میں میری مدد کریں گے یا نہیں یہ دوسرا چچا ذہن میں آگیا اب ظاہر ہے کہ دوسرے چچا پہ مجھے رکنا نہیں ہے مجھے جانا ہے بہت دور تو ایک وہ چچا تھا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں دوسرا یہ چچا ہے کہ جب خارہ حرام میں پہلی وہی نازل ہوئی تو آئے ابو طالب کے گھر پہ چچا آپ میری مدد کریں گے مجھ سے قرآن سننے کے عادی ہو گئے ہو نا محمد صلی اللہ نے کسے مدد مانی ابو طالب سے تاریخ ہے پھر دور آرہا محمد صلی اللہ نے ابو طالب سے مدد مانی اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ماکن تو متخصر مسلمین آزودہ ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیا کرتے چچا آپ میری مدد کریں گے آپ بھگیجے تیرے جماغ میں جو کچھ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے اگر کوئی زبان بولی تو زبان کو کھاٹ دوں گا اگر کوئی ہاتھ ترے غلاب اٹھا ہاتھ کو توڑ دوں گا بھائی حملے کے دو ہی طریقے دو ہی ذریقے ہیں یا زبان سے حملہ کرو یا ہاتھ سے حملہ کرو ابو طالب کہتے ہیں جو محمد پہ حملہ کرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ توڑ دوں گا جو محمد پہ حملہ کرے زبان سے اس کی زبان کھاٹ دوں گا تو اس زمانے میں ابو طالب کہنا ایسا کوئی مسلمان ہو تو ہمارے سامنے بھی تو پیش کرو محمد پہ حملہ کرو لے رہے ہائے جاری ہائے جاری بابا دے ملالہ میں سیرالہ توجہات پہ دول رہے ہیں اس لیے کہ سر سے فکر مختصر بھی ہے اور مربوک بھی ہے اچھا بھائی تو تبت یلا آوی زہبی وطا توٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ یہ ابو لہب کے ہاتھ کیوں ٹوٹ جائیں سوال تو ہے نا ابو لہب کے ہاتھ کیوں ٹوٹ جائیں چونکہ میرے محمد کا دشمن ہے چونکہ میرے محمد کا دشمن ہے تو اب ایک سبق ملا اس سورہ موارکہ سے کہ جب محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتہ والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچائیں گے موسیقی 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 سب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سلمان کو رسول نے خندق کے دن اہلی بیت میں شامیل کیا یہی تو ہے سلمان اس سے پہلے کیا تھے صحابی تھے اب میرے ایک دوست نے جواب نہیں دیا اور میں یہی جواب چاہ رہا تھا کہ سلمان اہلی بیت میں جانے سے پہلے کیا تھے صحابی تھے تو اب آج فیصلہ ہو جائے کہ صحابیت جب بلند ہوتی ہے تو اہلی بیت میں جاتی ہے صحابیت صحابیت جب بلند ہوتی ہے تو اہلی بیت پہ شامیل ہوت آتی ہے اور اہلی بیت جب بلند ہوتے اس کا دوش محمد پر نلاتے ہیں ہمانے کے لئے نارے ہمانے کے لئے ہمانے کے لئے تو ساتھ ساتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں اور آپ اسی طریقے در رنگ کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے یہ گورہ ہے یہ کالہ ہے یہ رنگھار ہے تین ہی تشنی پہ جاتی اس دنیا میں ٹھیک ہے نا اور گورا سب سے عظیم سب سے بلند کالا سب سے پست آج کے معاشرے میں تو یہی ہے کہ کالا سب سے پست ہے سب سے زلیل ہے نعوذ باللہ اور گورا سب سے بلند ہے اب کیا کرو گے کہ سارے گورے عرب اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اور کالا بلال آواز دے رہا ہے ہائی اللہ صلاح سب سے رہے ہیں سارے گورے سارے گورے عرب اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اور وہ کالا بلند ہے ہائی اللہ صلاح یعنی گورا سوے کالا نماز کے لیے بلائے اب کوئی میٹنگ کر لیے تھے وہ گورے عرب کہ یا رسول اللہ یہ کالا آپ نے کیا ہمارے سر پر مسلمت کر لیا اس کی تو سین بھی صحیح نہیں ہے شین بھی صحیح نہیں ہے اعتراض ہوا تھا اعتراض ہوا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو شین بھی نہیں کہہ سکتا تو پیغمبر نے مسکرہ کے رواب دیا تھا سین و بلالن شین اند اللہ بلال کی یہ جو سین ہے نا یہ اللہ کے نبی شین ہے سمجھ رہے ہو بات کو سمجھ رہے ہو بات کو اچھا تو آپ یہ تو اعتراض دب ہی زمان سے کر دیا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا سننا بھائی مجھے بات کو آگے لے جانا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اسے چیز کر دیجئے اسے بدل دیجئے پوری تاریخ چھان ڈالی اس عہد کی ایک ایک ورق دیکھا یہ کہیں نہیں کہا کسی نے چیلنش کی آگے یا رسول اللہ یہ برحال ہمیں پسند نہیں یہ موزن کے طور پر کوئی دوسرا موزنی آئیے سب راضی تھے سارے بزر سارے بزر راضی تھے اس لیے کہ جان رہے تھے کہ جسے رسول گلدستہ اعزان پر کھاڑا کر لے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی تو جسے منا رہے آدان پر کھاڑا کرے اسے کوئی نہ ہٹا سکے اور جسے غدیر کے بندر پر پکھا کے جگا جائے اگر پڑا ش Kampfہ میری، پہہ کبھت اگر انگل بھانین تو اپ کر کھا دوسرا اگر رنگ کی کوئی اہمیت ہے اگر کی کوئی اہمیت ہے اور آج بھی تمہارے متمدن شہر کے متمدن علاقوں میں پیشوں کی کم تری اور بڑتری رائج ہے یہ پیشہ بڑا عزت اللہ پیشہ ہے اور وہ پیشہ مثلا کوئی بلا زلیل پیشہ ہے ہے نا یہ معاشرہ اسلام پیشوں کو بنایا نہیں کرتا لیت تخیضہ باز حکم بازن سخریہ ہم نے تمہیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق پیشہ اختیار کرے ٹھیک ہے نا تو اب تین ہی تو پیشیں ہیں گنیادی کبھی اگر زمانے میں مولد دی تفصیل ارز کروں گا زراعت سنعت تجارت تین ہی ہیں چوتھا کوئی وہ تو تم بتا دو اچھا وہ جو کماتے ہو نا نوکری کر کے وہ محنت ہے پیشہ نہیں ہے محنت محنت میں کبھی پھر ارز کروں گا ٹھیک تو پیشیں زراعت سنعت تجارت اب ان کا ذکر قرآن مجید میں اہمیت کے اعتباہ سے بتلاؤ پہلا پیشہ زراعت جاؤ دیکھو قرآن میں آنتم تذرعونہو ام نحن السارعون تم کسان نہیں ہو کسان ہم ہیں یہ تم نہیں اگاتے ہو دانے اگانے والے ہم ہیں تو زراعت کو منصوب کیا پروردگاہ میں آتی طرف اور اب سنعت جاؤ قرآن میں دیکھو وعلمناہو سنعت لبوسن لکم ہم نے دعوت کو زرا بنانے کی سنعت سکلا دی سنعت کرنے والا دعوت سکلانے والا اللہ زراعت کی آیت سننے تمہیں ٹھیک سنعت کی آیت تمہیں سن لی اور اب تجارت حل عدل لکم قرآن علا تجارت تنجیكم من عذابن علیم تو میں ایسی تجارت بتا ہوں کہ جس تجارت سے تم عذابن علیم سے بچے جاؤ توجہات مطلول ہیں تو زراعت بھی عظیم ہے سنعت بھی عظیم ہے تجارت بھی عظیم ہے لیکن میں اب ایک مثال تمہارے آدمی کی دے دوں وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا میں نے علی کو یہونی کے باغ میں زراعت کھتے ہوئے دیکھا میں نے علی کو نبی کی جوتی تاتنی کی سمجھ کرتے ہوئے دیکھا رہا اور میں نے میں نے علی کو نی سمجھ تمہار کی دوکان پر خون میں بیچنے کی نی سمجھ نی سمجھ نی سمجھ نی سمجھ نی سمجھ یہاں تک آگئے ہے نا میرے ساتھ بہت 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 آسانی کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ آئے رہے لیکن میرے ساتھ لیکن ایک جو جمعہ کام ہوا کوئی جمعہ کوئی جمعہ اپنے ذہن کے درم محفود اٹھ لینا بہت دور جانا ہے اور ابھی میرے پاس دامنے وقت محفود اٹھ لینا ہی جو ری تو علی کو یہودی کے باغ میں زراد کرتے ہوئے دیکھا رسول کی جوتی ٹاکی سن اپ کرتے ہوئے دیکھا میسہ میں تمام کی دوکان پر خورمیں بیشتے ہوئے اور تجارت کرتے ہوئے دیکھا لیکن تجارت ان دونوں پیشتے بڑھ گئی علی نے زراد کی جاتے ہوئے سنات کی جاتے ہوئے اور تجارت کی جاتے ہوئے اور سوتے ہوئے اگر جاتے ہوئے تجارت دیکھنی ہو تو میسہ میں تمام کی دوکان پر دیکھنا اور اگر سوتے ہوئے تجارت دیکھنی ہو تو رسول کے بیشتے ہوئے دیکھنا اب عجیب عجیب محلے فکر ہے سوتا میں اگر تیارت کرنی دیکھنی کیوں تیارت کو دیکھنا ہو تو رسول کے بستر پہ دیکھنا اب میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آتا رسول کے بستر پہ سونا ہے سونا ہے نا رسول کے بستر پہ کسی کو سونا ہے اب میں جب تاریخ کے عوراق اردتا ہوں تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الممنین ہیں پیغمبر اکم کی زوجہ ہیں ان سے ان کے باپ اس وقت ملنے آئے جب وہ کافر تھے باپ کہا لے اللہ کو معلوم ہے حضرت عبو صوفیان کے تذکرہ کر رہا ہوں گے باپ کہا لے اللہ کو معلوم ہے جب وہ آئے تو بیٹی تھی نا گھر میں آئے اور اس بستر پر بیٹھنا چاہا جو رسول کے سونے کا بستر تھا حضرت ام حبیبہ نے بستر نہ پوئی دیا کہا بیٹی یہ کیا ہے کہا کوئی نہ آئے میرے نبی کے بستر پر سو بھی سکتا کوئی نہ آئے کوئی نہ آئے میرے نبی کے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا اور آلی کو بیٹھنا نہیں یہ سونا ہے تو اب ام المومنین کا بیان ہے کہ رسول کے بستر پر کوئی نہ آئے بیٹھ نہیں سکتا بس بستر ہے ذاتی جگہ جب میں تھک جاؤں گا اپنے بکڑ جا کے سو جاؤں گا ممبر ہے یہ نہیں سرکاری جگہ جب مجھے تقریر کا دی ہوتے میں ممبر پر آؤں گا بستر ہے رسول کی ذاتی جگہ ممبر ہے رسول کے سرکاری جگہ اب اگر کوئی نہ آئے بستر پر نہیں مہت سکتا تو سرکاری جگہ پہ کیسے آگے مہت جان میرے ساتھ چلتے رہو اس لئے کہ یہ وہ مراحل ہے جن مراحل سے آج یومیلی کے استعمال کو گزارنا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی تو آپ نفس بیچا مرضی خریدی کل شب کی تقریر میں میں کہہ رہا تھا کہ کچھ سناٹے ایسے ہیں یہ صرف عریرے توڑے ہیں جب رسول نے جولہ شیرہ میں کہا آئی یکم یوازرونی ہے کوئی اس عمر یا رسالت میں میری مدد کرنے والا سب چلتے سناٹا تھا اس سناٹے کو علی نے توڑا ٹھیک ہے نا علی نے وہ سناٹا تو دیا تھا جولہ شیرہ کی دعوت میں اچھا بھئی اب دوسرا سناٹا ہے مَنْ يَسْتَسْقِ لَنَا مِنْ الْمَا ہے کوئی جو بدر کے کوئے سے پانی لائے خطرناک جگہ پہ واقع تھا سب چھپ تھے سناٹا علی نے توڑا کہ یا رسول اللہ میں لے کے آؤں گا ٹھیک ہے تیسرا سناٹا جب عبر نے حملہ کیا ایک خیمہ رسالت پر تو کہا ملدہ ہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا سب سناٹے میں علی نے سناٹا توڑ لیا اور اب چوتھا سناٹا بتاؤ جب ہجرت فرمانے والے تھے تو ایک طرح اپنے اصحاب کرام کو جمع کیا اپنے موزر دوستوں کو جمع کیا اور کہنے لگے جا رہا ہوں میں اَيُّكُمْ يَبْلِتُ عَلَىٰ فِرَاشِ تم میں ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پر سونے والا سب خاموش تھے اس سناٹے پر میں ہلی نے دوڑا ایک مطبع آگے بڑھے آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا کہاں اگر تم سو جاؤ تو میرے جان بچ جائے گی علی کہہوانہ کیا چاہ رہے تھے بھائی رسول نے کہا سو جاؤ سو جاؤ بھائی یہ سوال کیا ہے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو بتلانا تھا کہ جان بچے کی سونے سے ساتھ جانے سے نہیں بچیں بس میرے عزیزو میرے دوستو اور نم یا علی نم آلا فراشی علی میرے بچتہ پہ سو جاؤ کبھی پھر سائی دیکھو بھائی نید استراری عمل ہے آ رہی ہو تو سولی کی بلندی پہ بھی آ جاتی ہے اور نہ آئے تو خواب آور دعاوں سے بھی نہ آئے ٹھیک ہے نید آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اور میرا نبی کہہ رہا ہے نم آلا فراشی لیڑ جاؤ نہیں سو جاؤ ایسا ہو جو استراری عمل میں رسول کی اطاعت کرے تو اس کا نام ہوتا ہے علی اسے اسے علی کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ تمہیں بہت دوبھنے جاؤں گا بہت دوبھنے جاؤں گا اور گھڑی دیکھ رہا ہو میرے پاس دامرے وقتی من جائش ہے اچھا بھائیو تو علی لیٹ گئے ستھوڑ دیا گئے علی لیٹ گئے اور پھر سو گئے جب سو گئے نا تو اب قرآن کی آیت آئی بمن الناس مئی اشری نفسہو اتغام رضا بللہ انسانوں میں ایک ایسا ہوئی ہے جو اپنا نفس بیشتا ہے اللہ کی مرضی خریدتا ہے میں نے کبھی کہا تھا آج سے پیتیس سال پہلے میں بتیس سال پہلے میں مازہ چاہتا ہوں بتیس سال پہلے میں نے اسی ممبر سے کہا تھا اسی ممبر سے کہ قرآن کے لزول کا ٹائم ہے تیس برس کچھ مہینے اور قرآن کا جو کام ہے وہ روزہ بہشت تک کا ہے تو کام زیادہ ہے وقت کم ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں فاتو چیزیں نہیں ملتی تو اب جو مل جائے وہ انتہائی اہم ہوں گی اب یہ بائینامہ سیل ڈیٹ کتنی اہم تھی کہ آلی نے نفس بیچا برزی خریدی بائینامہ سیل ڈیٹ کتنی اہم ایک بندہ ایسا ہے انسانوں میں سارے انسانوں میں ایک بندہ ایسا ہے انتہائی نفس بیچا برزی خریدی پھر کیا کیا نفس بیچا مرزی خریدی خرید فروخت ہو گئی جب نفس بیچا تو نفس گیا وہاں اور جب مرزی خریدی تو مرزی آئی ادھر پوری طرح محسوس کرو تو میں جملہ ادا کر دوں اور پھر اس بقام سے آگے بلٹھاؤ بھئی نفس جب بیچا تو نفس گیا اللہ کے پاس اور مرزی جب آئی تو مرزی آئی علی کے پاس نفس ہے اللہ کے پاس مرزی ہے علی کے پاس تو اگر کوئی بیعت لینا چاہے تو وہاں جائے اور کوئی بیعت لینا چاہے تو وہاں جائے اور کوئی رضی اللہ بننا چاہے تو یہاں آئے جو جو نعرہ لگائے گا جو جو نعرہ لگائے گا راضی ادھر پاس مدد کو آئے گا من کی مراد پائے گا دونے ہاتھ پھیدہ میں پلند کر کے نشتر پار کو قدیر خونگا میدان سمجھتے ہوئے آم بلا کی خطب پر پوری طاقہ سے نارا حیر علی حیر علی حیر علی حیر علی حیر علی حیر علی اپلے باری بے ملکی پہلانے بے مہا بے مہا بے مہا بے مہا نارا 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 بس بس میرے عزیزو میرے دوتو سیجل کو اس مقام سے آگے بڑھانا ہے اور اب تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوا پھر آگے بڑھانا ہوں میں دیکھو حیرت کی آیت ہے ایک آیتوں میں پڑھ لی وہ میرے نظم یشی نفس و اپتاب حضرت اللہ حیرت کی آیت ہے اور حیرت کی وہ بھی آیت ہے قل جا الحق کو دو رہے آیات میں نے نیوہ حضرت گھنی ایک فتح مکہ کے وقت اور ایک حیرت کی شک قل جا الحق کو وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا رسول قہدو کے حق آگیا رسول قہدو کے حق آگیا اور باطل بھاگ گیا ہم نے حیرت کی رات کو اٹھا دیکھا معاف کر دو نا مجھے لفظ کے تلاش کرنے میں زحمت ہو رہی ہے آیت کیا کہہ رہی ہے حق آگیا باطل بھاگ گیا حیرت کی رات کیا ہوا باطل پوری رات کھڑا رہا دوسرا لفظ میں جان پوچھ کے نہیں کہہ رہا ہوں بھئی آیت یہی تو کہہ رہی ہوتی کہ حق آگیا باطل بھاگ گیا حق آگیا باطل بھاگ گیا ہم نے کیا دیکھا اُٹھا دیکھا کہ باطل محمد رسول اللہ دے گھر کو گھیرے ہوئے پوری رات کھڑا رہا اب حق تم دل یہ تم فیصلہ کرو بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا پریشانی کی بات ہے یا نہیں ہے پریشانی ہاں بھائی ہاں بھائی یہ تو ہیرت نہیں ہوئی تو اگر اگر جانے والا حق اپنے باند والے حق کو اپنے بستر پر سوڑا کرے جاتا ہے تو ہیرت کو اتنی خرار ہو جاتا ہے بھاگ گیا بس میری عزیزو میری دوستو تم نے ضعیمت کی لیکن سکر کو تو آئم ٹھوس آگے جانا ہے میرے نبی نے کہا اور اچھا کہا من رعانی حق ذہنے آگیا نا من رعانی فغدرال حق جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا یعنی پورا حق ہے محمد رسول اللہ من رعانی فغدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا ایک عرم دوست بزرگ انہوں نے اس نواعیت کو سننے کے بعد رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یقینا اللہ آپ کے سائے کو قائم رکھے ایکنے انسان کو تو دنیا سے جانا ہے آپ کے بعد کا حق تاریخ کا واقعہ ہے یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی حق ہوگا سوال پوچھنے والے ان دوست بزرگ بہت اہم ہیں بہت اہم ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کون حق ہوگا ابھی وہ پوچھ ہی رہے تھے کہ یہ تو جانتے ہو نا کہ آلی کے گھر کا دروادہ مسجد کے اندر تھا سب کے بن ہو گئے تھے سب کے دروادے بن ہو گئے تھے سروالی کا دروادہ اور رسول کے گھر کا دروادہ مسجد میں کھوتا تھا اتنے میں آلی کے گھر کا دروادہ کھوا اب یہ تو فطرت تھے انسان کی کہ وہ مل کے دیکھتا ہے کہ وہ یہ آنے والا کون دیکھا کہ آلی اپنے گھر سے نکلنا ہے اب دماغ میں تو سوال ہے پھر مل گئے اور مل کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بعد کون حق ہوگا رسول اللہ آپ کے بعد کون دیکھ بھی رہے ہو اور بھوچھ بھی رہے ہو دیکھ بھی رہے ہو اور بھوچھ بھی رہے ہو یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے بار بار کہا تیرہ مرتبہ تو میں دیکھ چکا یا شاید تیرہ تو زیادہ مرتبہ دیکھا الحق و معالی معالی معالحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے علی علی مولا علی مولا علی مولا محمد محمد علی صلوات علی محمد علی محمد علی محمد سنو اس لئے کہ ہم آذانِ ضرور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو حق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے مطعب جبار میرے نبی نے کہا تو کچھ اور ہو یا نہ ہو علی حق کے ساتھ ہے اتنی بات ہوتا ہے یا نا تو میں دعا سناؤں اللہ اشہدو ان اللہ حق والکتاب حق والنبی حق والموت حق والسوال منکر ونکیر حق والبعث حق والسرات حق والمیزان حق والجنت حق والنار حق ترجمہ کرو دعا کا میں کہاہ دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے اس کی کتاب حق ہے اس کا رسول حق ہے موت حق ہے منکر ونکیر کا سوال حق ہے اُٹھایا جانا حق ہے سرات حق ہے میزان حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور علی ہے حق کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ علی محمد کے ساتھ علی موت کے بعد علی منکر ونکیر کے آنے کے بعد علی اُٹھایا جانے کے بعد علی میزان پیاری سرات پیاری جہنم میں بھیدے والا علی جہنم میں ڈھکیندے والا علی تو اب کہاں کہاں علی سے باب ہوتے سرات پیاری سرات پیاری ایلہ سرات پیاری جہنم 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 بھائی علی ہے جو علی ہے وہی حق ہے اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت دیار کروں آخرے کلام کے قریب پہنچتے ہوئے کہ ایک دن سفین سے پلٹتے ہوئے علی منزل زیخار پہ تھے حق دے اندر رکھنا علی پورا کا پورا حق ہے علی پورا کا پورا حق ہے سفین سے پلٹے ایک منزل ہے جس کا نام ہے زیخار وہاں بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی جوٹی کو ٹاک رہے تھے یہ منزل زیخار جو نا سفین اور کوہ کے بیچ میں ہے حضرت عبداللہ اپنے عباس صحابیہ رسول بھی ہیں چتہ ازاد بھائی بھی ہیں اور علی کا چہیت شاگت ہے کہنے لگے یا میرے المومین آپ کو شرم آتی ہے یہ جوٹی سے یہ جوٹی سے شرم آتی ہے اتنی پھٹ چکی ہے اب آپ جوٹی بننے لیں سوئی رکھیں جوٹی میں رکھیں کہنے لگے اپنے عباس میری یہ جوٹی تمہارے اس تخت سلطنت سے زیادہ عزیز ہے میری یہ جوٹی تمہارے اس تخت سلطنت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو کوئی سمجھ میں آیا جوٹی علی کے تخت سلطنت سے علی کے تخت سلطنت کے دائرے میں کیا چیزیں تھیں مصر علی کے حکومت میں لیبنان علی کے حکومت میں شام علی کے حکومت میں پورا سعودی عرب علی کے حکومت میں ساری خلیجی ریاستیں علی کے حکومت میں مسخت علی کے حکومت میں سند و ہند گوادر علی کے حکومت میں بھائی کتری بڑی حکومت تھی علی کی کہہ رہے ہیں کہ مری جوٹی افضل ہے اس حکومت سے تو بھائی بتلانا یہی تھا کہ تخت حکومت وہ جگہ ہے جہاں کبھی باطل کے پاؤں آتے ہیں کمی حق کے پاؤں آتے ہیں اور میری جوتی میں حق کے پاؤں کے لینا کوئی پاؤدہ کریں گے موسیقی موسیقی خانِ کعبہ کے رب کی عبادت کرو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی بس اللہ کی عبادت کرو بس میری عبادت کرو بس اللہ کی عبادت کرو ہم نے سارے رسول اس لیے بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو ٹھیک ہے نا اللہ کی عبادت کرو کسی اور کی عبادت نہ کرنا بہت توجہ رہے یہی سے تو عقید توہید آیا جیسے ہم آج بھوڑت رہے ہیں کہ بس یا اللہ مدد ملہ 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 کے رنگ نرالے ہیں تم نے ابھی تک ملہ کو بچانا نہیں دیوار پہ لکھتا ہے یا اللہ مدد اور تعمیر مرشد کے لیے جنبہ ہم سے مانگنی آلاتا ہے بس پر عبیدو ملہ دوستو کسی اور اس مرحل پر اتنا پیزیر ہو رہی ہے احترام اعلان میں کچھ جملے کے لیے خموشی اختیار کی جائے برائے برائے سید و سلام دی اللہ و تعلیم دوری تمام ممین و منات باواز بلند سالو ازان میں کچھ تاخیر ہے تھوڑی سی تو بھئی ازان سے قبل اگر بات ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے تو بھئی قضا رب رکا اللہ تعبو دو اللہ یا فیصلہ ہے اللہ کا تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی تو ادھر قرآن کہتا جلا کہ عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی اور ادھر رسول کہتا جلے زکر علی نبادت حب علی نبادت تو کرے تو کیا کریں کہ میں اسی لئے کہنا رہا ہوں کہ علی ایسا بندہ ہے علی واحد بندہ ہے کہ دیکھو اسے پہتانو اسے اس دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو عبادت کے تلقین کریں کنوار لگی تو سجدے کے عالم میں تمہاری صدای بلند ہو گئی نا ضربت لگی تو سجدے میں سجدے سے سر اٹھایا خاکہ مسجد اپنے زخم پہ ڈالی زخم سر پہ اور آیت پڑی منہا خلقناکم و فیہا نغردکم و منہا نخرجکم تارتا نخراؤ دو جملے سنو مجھے یادت دے دو لائے دو جملے سوال اور آیت پہ دو جملے سوال موسیقی 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 گھر آئے ان نیسوی کی دن اتنی نقاحت تھی کہ علی نے کسی سے مرقات نہیں ہوئی محمد عنفیہ کہتے ہیں کہ بیسوی تاریخ کو ہم نے بابا کو اٹھا کر محراب عبادت میں بٹھایا اور انہوں نے صبح کی مماز پڑی پھر صبح سے لیٹے شام تک ملنے والے آتے رہے اور ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے علی کے سر پر ایک ضرب پارچہ بڑھا بڑھا دیکھا اُس پر خون کے ربے تھے اور چہرہ پارچے سے زیادہ ضرب تھا حضر حکم اللہ بیسوی کا محمد عنفیہ کے بیسوی کا دن گدھرا ایک کیسوی کی رات آئی بڑے تھوڑے سے مسائب چند جملے مسائب کے جب ایک کیسوی کی رات آئے تو بچوں کو بٹھایا اور کہا کہ بیٹو یہ کوفہ ہے مدینہ نہیں ہے اگر میں دنیا سے تلا جاؤ تو زیادہ پریشانی کا اضحاب نہ کرنا ایک ایک بچے کو تلقین سبر کرتے رہے بھرابہ گھر ہے لیکا بچے میں یہ بچیاں لیے ایک ایک کے چہرے کو دیکھتے رہے ایک مرتبہ گھامرا کے حسن سے پوچھا کہ بیٹے حسین کی در ہے بنا کے لاؤ بھون کے لاؤ حسن تلے ایک خوزین سے دوسرے خوزین میں تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ حسن ابن علی ایک خوزین میں بیٹھے موڑے اور یہ شدہ فرور ہے جو زبان مر سے باہر ہے بھائی نے بھائی کو تینے چاہرہا لے کے باپ کی خدمت میں آئے یہ ایسے ہی حسین کی لگا علی کے چہرے میں پڑی بے اتیار خدموں پہ کیلے کب بیٹے اتنا رونے کے سبب کیا ہے اے جمعہ کہا حسن ابن علی نے مین آج نے کہا تال لن تل بکا بابا یہ رونے تو صرف آپ کے سبب سے ہو جب نانا دنیا جگہ رہے تو آپ نے سر پہ ہاتھ پہ رہا جب امہ دنیا جگہ رہی تو آپ نے سینے سے لگایا آپ کے بعد کاؤٹ سینے سے لگانے والا ہے بڑی تمنہ تھی کہ حسین کو کہ مرنے پر کوئی تسلیل دے یہ جملہ یاد رکھنا بڑی تمنہ تھی نا کہ اگر کوئی مرنے پر کوئی تسلیل دینے مانا ہو اب میں کیا کروں کہ حسین ہی کی بیٹی ہے حسین کو سینے سے لگایا تسلیل دی آدھی راج گزر گئی تو تم نے سنو تم نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی اب تبرکات برامت ہوں گے تو تبرکات برامت ہونے سے پہلے آنکھیں نم ہونا تو کتنا اچھا آدھی راج گزر چکی ہے ایک کیس کی کہا حسین میرے دوستوں کو بلاو دو جمعے سنو حسین میرے دوستوں کو بلاو باہر کھڑے ہوئے تھے دوست پوری رات سے باہر کھڑے تھے ایجادت پہلی علی کے پاس آئے علی نے اپنا ہاک اپنے زخمی سر پر رکھا کہا علی کے دوستوں علی کا سلام خوبون کرو اب اب امامت دیکھو گے علی کی امامت دیکھو گے لوگوں نے جنار سلام دیا پھر حجر ابن عبی انہوں نے علی کی زندگی میں علی کا مسیح کہتے علی کو سنایا کہا حجر میں تمہاری قبر کرتا ہوں وہ دو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے پاؤں میں زنجی ڈالی جائے گی اور تمہیں میری محبت کے ساز آتی جائے گی یہ سن لیا تمہیں یہ علی کی زندگی کے آنکھ نہیں ہوں لے ہیں ازبغ ادھر رباطہ آری بڑھے کہا ازبغ ادھر مومنی یا ادھر مومنی جاتے جاتے کوئی نصیحہ سرما جائے کہنے لگے کہ بل ام سے کن تو محکم کل میں تمہارے ساتھ تھا وَلْيَوْمَ عِوْرَةٌ لَكُمْ اور آج تمہارے لئے عِوْرَةٌ ہوں وَغَدَرْ مُفَارِقُوْكُمْ اور تب تم سے جدہ ہو جائے ہوا اس سے بڑی عِوْرَةٌ اور کیا ہوگی یہ کہتے ایک مرطبہ اپنے دوستوں کو نصیحت کی دیکھو خدا تقوی کے راہ پر چلتے رہنا خدا کو ہر وقت یاد رکھنا نیکی کے کام میں سبقت کرنا نماز کو اول وقت میں پابندی سے عطا کرنا یہ علی کی نصیحت کے الفاظ ہیں کعبے کی حفاظت کرنا اگر کعبہ کن ہو گیا تو تم پہچانے بھی نہ جاؤ گے جب یہ ساری نصیحتیں کر لینا تو ایک مطبع کہلے گے سلونی سلونی قبلان تفقدونی یہ ہے علی کی عمامت یہ ہے علی کی اسمہ سلونی سلونی قبلان تفقدونی پوچھو جو کچھ پوچھتا جاتے ہیں پوچھو لیکن ایک جملہ اور کہا جو پہلے نہیں کہا تھا لیکن کم پوچھنا علی کم دور ہو گیا ہے تم رو چکے آخری جملہ سنو جب باتیں کرنے ہی سوالات کے جوابات دے دیئے تو پھر ہاتھ اٹھایا زخمی سر پر رکھا کہا حفظکم اللہ دوستے جاؤ جاؤ تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیا اب تم علی کو محشر میں دیکھو گے جیسے ہی یہ جملہ کہا نا علی نکھے دوستوں سے کہ خدا حافظہ علی کو محشر میں دیکھو گے پس پردہ سے سیدانیوں پر رونے کی عمال میں دوئی کب پوچھے عمال میں دویا بہتانتے ہو یا کن کی عمال میں یہ محمد کی نواز میں آئے ہیں یہ فاطمہ سارا کی بیٹیاں ہیں ایک دن کوفے آئیں گے ان کا خیال رکھنا ماتم دو جملے ماتم کا لب لطوسی بات ہوئے جب وہاں کے نم نام ہوئے ہیں زمانہ گزریا زمانہ گزر گیا ایک دن کوفے آئے گی ان کا خیال رکھنا سب چلے گئے پھر ہاتھ کے اشارے سے شہزادی زینب کو اپنے قریب بھلایا اور اپنا زخمی سر شہزادی کے کندے پر رکھ دیا وہ باپ یہ بیٹی کیا باتیں کی کچھ نہیں معلوم تاریخ میں خود نہیں ملتا آلی کہتے جاتے ہیں بیٹی سر ہلا دی آتی ہے راہ رو بکھولا کہ آلی نے کیا کہا تھا چند زینب یقین کی دربار میں جا رہا ہی نہیں تو ایک مطلبہ یا آلی کہہ کے بیٹ گئی سجادے کا بھومی اممہ آپ دھوڑا گئی کن نہیں بہتے میرے بابا نے بسیت دی تھی کہ زینب تجھے ایک دربار میں جانا ہوگا نہ گھرانا مرے ساتھ سے رونگا تو میں گھرانا ہی نہیں اپنے بابا گھنڈال کر رہی ہوں یہ کہہ کہ اوٹیہ سلام آلے کیا بھی اپنا